سنت کی اہمیت کے بارے میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا کوئی قول یعنی دو اقوال ہم نے پڑے تھے ایک تو لمبا ہے ایک مختصر ہے تو آپ میں سے کسی کو اگر وہ عربی میں یاد ہو تو سنا دیں اگر عربی میں نہیں یاد تو کم از کم اس کا مفہون بیان دیں اپنی زبان سنت کی کیا اہمیت ہے دین میں سنت کی کیا اہمیت ہے شاکھ میں سنا دے تھے جی جی سنا دے ابن سیرین رحمہ اللہ قول انہذا للمدین فاندروا امن تاخذون دینكم دوسرا بسناد ابن سیرین رحمہ اللہ قول لم يكونوا يسالون عن الاسناد عن العسناد فَلَمَّا وَقَعْتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ وَيَنظُرِ الْلَاهِ السُنَّةِ فَيُوْخَذُوا عَدِيثُهُمْ وَيَنظُرِ الْلَاهِ لِلْبِدِ فَلَا يُوْخَذُوا عَدِيثُهُمْ حدیثوں جی اچھا اور کسی کو یاد ہوگی شرمو تو آگے آئے گا کیا فرمارے ہیں عبداللہ ابن مبارک رہے مولا کا بڑا مشہور جو ہے وہ یاد ہے لیکن وہ تو آگے آئے گا وہ آگے آرہے آگے آرہے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہاں وہ بھی آپ کو یاد ہے تو آپ سنا دیں اس کی تو خیر مجھے سند بھی یاد ہے لیکن چلے قول سنا دیں بہت مشہور قول یہ بہت مشہور اچھا جی اور کسی کو سند کی اہمیت مزہ کی یہ بات ہے کہ سنات پر اتنے بھی اقوال ہیں یہ امام مسلم رہیم اللہ نے ان کو بھی سند کے ساتھ پیج کیا سند کے ساتھ ذکر کیا سند کے ساتھ اچھا اس میں نا رد ہوتا ہے ان لوگوں کا جو آپ کو بتا ہے شیخ ابو یحیع نورپوری حافظہ اللہ کی بہت ہوئی تھی اس شخص سے تو بھئی سند کی کیا ضرورت ہے تو بھئی جو بھی بات آپ کریں گے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا تو یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہ اللہ تعالی نے عام خبر کے بارے میں بھی فرم گیا اور جو جیسے امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا سوری میں کہہ گیا کہ امام مسلم نے فرمایا یعنی امام مسلم نے جو قرآن مجید کی آیات نقل کی ہیں کہ دو آدل لوگوں کو گواہ بنا دو جن کو تم اپنے گواہوں میں سے شہداء میں سے جن کو پسند کرتے ہو تو یہ قرآن مجید کے اندر جو گواہی کا تصور ہے قرآن مجید میں جو خبر دینے کا تصور ہے یہ صرف اور صرف حدیث کی خبر کے بارے میں تو نہیں ہے حدیث کی خبر میں تو اس کی اہمیت پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ دین ہے اس کی اہمیت پڑ جاتی ہے تو باقی کیا جو پیسے اس کے علاوہ جو خبریں ہوں گی اور خبریں بھی بڑی ایسی خطرناک قسم کی جو واضح حدیث سیعہ کے خلاف جا رہے ہوں جو صرف کے بارے میں بدگمانی پیدا کر رہی ہوں تو وہ مطلب آپ ایسے ہی بیان کر دیں گے بھئی کہ سند کی ضرورت تو جو ہے نا یہ اس میں ہوتی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے نا جی تو اب دیکھیں حدیث میں یعنی قرآن مجید میں جو آیت ہے تو یہ کیا صرف حدیث کے بارے میں ہے آپ کہہ دیں گے سہینا عثمان رضی نے کے بارے میں آپ تاریخ سے کوئی بھی بات بیان کریں گے سہینا معاویہ پہ سہینا علی رضی نے کے بارے میں آپ تاریخ سے کوئی بھی روایت بیان کریں گے آپ تو تاریخ ہے نا جی آپ کو پتا ہے یہ اتراز مدودی صاحب نے اٹھایا ہوئے آپ میں سے کسی بھائی کو پتا ہے یہ اس بات ہے مدودی صاحب کو آپ کتنا بڑا سکالر لوگ سمجھتے ہیں مدودی صاحب اتنی بڑی شخصیت تھے اتنے بڑے شاہ ویسل کنگ فیصل ایوارڈ ملا تھے اس میں میں نے ایک دوست سے کہا میں نے کہا ماشاءاللہ ویسے ملوکیت ساری زیدگی بری ہے کنگ فیصل ایوارڈ لینے ہوئے ملوکیت ٹھیک ہے مہم مزہری آگیا مدودی کے موقف کا یار سبحان اللہ وہ نا روافظ کا رد کرتے ہوئے نا استاذ الستاذ علامہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کہتے ہو کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت چھینی گئی تو ابو بکر عمر نے نعوذ باللہ چھینی تو انہوں نے کہا کہ پھر خودہ ایک قضاء اور دوسرے عہدے اور مشاورت یہ قبول کیوں کیا انہوں نے کہا جی بس اس طرح خلافت چھینی گئی لیکن وہ خموش رہے انہوں نے کہا ہم علامہ صاحب کہتے ہیں ہم زیاؤل اکت کو نہیں مانتے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی زیاؤل اکت کو ہم نہیں مانتے اس کی ہم وزارت کو کہاں مانیں گے ہم جیسے کمزور لوگ زیاؤل اکت کے مخالف ہیں تو زیاؤل اکت کو گزارت دیں ہم اس کو اپنے بھوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں تو آپ علی رضی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف تو ان کی خلافت غصب ہوئی تھی اور دوسری طرف انہوں نے عدے بھی قدول کیا اور مشاورت بھی اچھا ہم بھی مہدودی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ملوکیت بڑی بری چیز ہے ساری زندگی ملوکیت 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 ساری زندگی اسی کا آپ نے مطلب کہہ لیں کہ سیاسیات آپ کی کا مذہب چلو تفسیر میں جو لکھا ہے قائد میں آپ جیسے کیسے تھے وہ آپ کا معاملہ ہے وہ ہم قائد میں ڈسکس کریں گے لیکن آپ کے سیاسی نظریہ میں آپ ایک آپ نے ایک موقف رکھا گئے ایک خلافت ہوتی ہے ایک ملوکیت ہوتی ہے خلافت این اسلام ہے اور ملوکیت این کیسر و کسرہ اور کفر کا اور اس طرح تاغوت کا نوزب اللہ نظام ہے یعنی مطلق طور پر آپ نے اس کو ایسے کہہ دیا تو پھر آپ نے سینا عثمہ رضی اللہ عنہ سے شروع کیا تو کہ ان کے دور سے یہ خرابی شروع ہو گئی اور یہ وہ سوال آنا شروع ہو گیا انہوں نے کچھ ایسے امور کیا جس کی وجہ سے مطلب خلافت سے آستا آستا وہ ابو بکر عمر کے رستے سے اٹھتے چلے گئے جو جو وہ مطلب کہہ لیں کہ اتہامات لگا سکتے تھے انہوں نے اپنا پورا زور لگایا اچھا جب علماء نے ان پر رد کیا ان کی کتاب 53 میں مجھے نہیں پتا 53 56 میں پہلی دور چپی دی جب علماء نے اتراز کیا تو مودی صاحب نے پتا کیا جواب دی اب جو خلافتوں ملوکیت کا اب ایڈیشن چپ ہے نا اس کے حاشیے میں لکھا ہوئے میرے پاس پیڈی ایف موجود ہے میں وہ نکال کے آپ کو نا پوشش کروں گا سب کو پرسنل میں بے مودی صاحب نے کہا ہے یہ واقعی فلان جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ جو ہے نا اسما اور رجال کی اور کتابیں نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ راوی سکھا ہے جی یہ زیف ہے جی فلان ہیں آگے مودی صاحب جواب لکھتے ہیں تو ایک طالب علم کو ہنسی آتی ہے فضلہ میں کہتا ہوں لوگ پتہ نہیں کیوں کامیڈی کرتے رہتے ہیں مودی صاحب کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں آپ کو کامیڈی سب سے بہترین تو یہاں مل جائے گی اتنے بڑے سکولر ہیں تو کامیڈین بھی بہت بڑے تھے تو انسانے کا ان کو والا کس کو کہتے ہیں اس کو طریقہ ان کو آتا تھا مطلب حصے مذاب ہوت تھی مودی صاحب تو ان سے کہا کہ بعض لوگ جو ہے نا یہ رجال کی اور اسما اور رجال کی کتابیں نکال کے بیٹھ جاتے ہیں جرات عدیل کی تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ صحیح ضعیف یہ چیزیں حدیث میں چلتی ہیں تاریخ میں یہ میعار نہیں چلتا اگر تاریخ میں بھی یہی میعار چلایا جائے تو مدودی صاحب کے الفاظ ہیں میں زبانی چکے نکل کر رہا ہوں تو اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن مفہین میں الحمدللہ میں کوئی خیانت نہیں کر رہا تو انہوں نے کہا اگر یہ قواعد و زوابط حدیث والے یعنی اس سے تو زو فراوی کے حالات و باقیات اس کا کردار کریکٹر چیک کیا جائے تو یہ چیزیں اگر تاریخ میں بھی لادو کی جائیں تو مسلمانوں کی نبوے فیصد تاریخ کو تریا برد کرنا پڑے گا ایک انہوں نے یہ ادھرے لنگ پیش کیا تو میں سمجھتا ہوں اس پر آپ کو ہنسنا چاہیے تھا مطلب مطلب کافی کومیڈی ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا انہوں نے یہ ادھرے لنگ پیش کیا انہوں نے کہا میں نے اپنی طرف سے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے جو تاریخ کی کتابوں میں البدائی بن نہایا میں تبری میں طبقات ابن سعید میں تو جو یہاں لکھا تھا میں نے تو وہاں سے نکل کر دی ہے ٹھیک ہے مسودی نے جو لکھا تھا یا اس طرح کے لوگوں نے تو میں نے تو وہاں سے نکل کر دی بس بات ختم تو آپ نے پوچھنا ہے تو ان کو جا کے پوچھیں مجھے کیا پوچھتے ہیں تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ اسنات دین ہے تو منور بھائی نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ دیکھیں امام مسلم رحمہ اللہ کی عظمت اور ان کی دخت نظری کہ اسنات دین ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی امام مسلم رحمہ اللہ یہ قول جو کہ عبداللہ بن مبارک کا ہے یا ابن سیرین کا ہے ان کو بھی بغیر سند کے نقل نہیں کیا یعنی یہ قول بھی امام ابن سیرین سے تب ثابت ہوگا جب امام مسلم سے لے کے ابن سیرین تک سند ثابت ہوگی حالانکہ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ صحابی ہیں زیادہ سے زیادہ یعنی وہ تابعی ہیں تو عبداللہ بن مبارک تو تابعی بھی نہیں ہے تبا تابعی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محدثین کے ہاں اور اہل السنہ کے ہاں اور اہل العلم کے ہاں جو دین کے اصل میں امین ہے دین اسلام کے امین ہے ان کے ہاں سند کی اہمیت ایک تاریخی یعنی یہ ایک تاریخی بات ہے نا کہ عبداللہ بن مبارک نے ایسا فرمایا یہ بنیادی طور پر ان کی بات تو دین کا ماخذ نہیں ہے نا یہ تو دین کی تفہیم کے لیے یا سلف کے منحج اور سلف کی فکر کے اعتبار سے بات مانی جازتی ہے تو اصل دین کا ماخذ تو قرآن و سنت ہے تو اس بات کو جو بزاتے خود دین نہیں وہ ایک تاریخی بات ہے جو اس کو بھی سند کے ساتھ پیش کی ہے تو یہ بڑی خوبصورت بات یعنی منور بھائی نے فرمائیے نہیں عبداللہ بن مبارک تابعی نہیں ہے بیما ادنو واللہ اعلم تابعین میں تو ان کا شمار نہیں ہے ابن سیرین رحمہ مولانا تابعی ابن سیرین تابعی ہے ابن سیرین تابعی ہے عبداللہ بن مبارک تابعی نہیں تبا تابعی ہے جی اچھا تو بارال یہ آیات ایک تو سورہ الخجرات کی اس کے بعد ممن تردون من الشہداء یہ آیت میں اس میں غلطی کر گیا تھا ممن تردون من الشہداء اب یہ شہادت کیا صرف حدیث کے بارے میں ہے یہ عام معاملے کے اندر بھی ہے میام بیوی کا آپس میں جگڑا ہو جائے کیا وہاں شہادت چاہیے ہوگی کہ نہیں اور کیا سینا عثمان عدی اللہ تو ان کے بارے میں بات ہے وہاں کوئی شہادت نہیں چاہیے وہاں مرضی مرضی یعنی اسم مخول کا سیگا کیا وہاں پسندیدہ نیکوکار اچھے کردار کے ایک مرد کا زید کا بکر کا خالد کا اپنی بیوی جو ہے نا وہ کسی سے بھی سلمہ سے زارہ سے لڑائی ہو جائے تو قاضی کہے گا شاہد اور شاہدین شہادہ وہ ہونے چاہیے جو کہ پسندیدہ ہوں تو اچھے کردار اور کریکٹر کے ہوں سچ بولنے والے جھوٹے نہ ہوں یہ ہر معاملے کے اندر ایک قرائدار کا ایک مالک کے ساتھ جگڑا ہو جائے ایک کرز لینے والے کا مکرس کے ساتھ جگڑا ہو جائے تو ہر چیز کے اندر جو شہادہ ہوں گے وہ سچے لوگ ہونے چاہیے لیکن سینا عثمان رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے کے لیے یا ان پر کوئی مقدمہ قائم کرنے کے لیے مدودی صاحب کے نزدیک شہادہ کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے وہ جھوٹے بندے بھی ان کے حق میں ان کے خلاف قوائیں دے تو مدودی صاحب کے مذہب میں وہ جائز ہے ہاں میں نے ممبر پہ یہ بات کہہ دی تھی اور پیسے میرے والد صاحب تشریف لائے ہیں اور سولہ تاریخ کو واپس جا رہے ہیں یوں ہی وہ وہ بجھے بڑا ڈانٹ بھی رہے تھے کہ تو نا یہ روافظ اور کیا نام ہے جیلمی وغیرہ اور اس طرح کے ٹھیک ہے تو کھل کے کام کیا کر لیکن مدودی صاحب کے بارے میں تو اتنا زیادہ مجھے کہہ رہے تھے اتنی اس طرح کی نہیں زمان ٹھیک ہے اگر عدب اور ہر جگہ پہ ان کو نہ رگیتہ کر دی تو بارال میں وہ عدب میں خاموش رہا پھر میں ہم جیلم جا رہے تھے گاڑی میں کتھے پھر انہوں نے یہی بات کی تو میں نے پھر دو تین چیزیں پیش کی حدیث کے بارے میں اس طرح اس طرح اس طرح تو میں نے کہا ابو جی یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے بارال تو کہہ دے کا وقت سے دیئے کہ وہ جمعہ کے خطبے میں تو میں نے یہ کہہ دیا تھا دو تین سال پہلے سے ہی نا عثمان کے حوالے سے خطبہ تھا تو اس میں میں نے کہہ دیا تھا کہ حامد میر یا جوید شدری یا کیا نام ہے اس کا منصور یا اور بھی پاکستان کا کوئی سب سے جس کو جماعت اسلامی والے بھی کہتے ہوں یہ جھوٹا بند ہے یہ ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ اٹھا جس کو جماعت اسلامی والے جھوٹا کہتے ہی میں نے کہا ہے کہ وہ صحافی اگر کہا دے کہ مدودی صاحب کو میں نے فلان فلان گناہ کبیرہ کرتے ہوئے یعنی نشاور مشروع پیتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ مدودی صاحب کا معاصر بھی ہو تو تو کیا اس بندے کی گواہی مدودی صاحب کے حق میں قبول کرنی چاہیے ساری جماعت اسلامی اٹھ کڑی ہوگی بلکہ وہ ڈی چوک میں تر نہ دیں گے اس کی جرت کیسی جھوٹا بندہ اتنے بڑے امام مدودی صاحب پہ تحمت لگا رہے تو میں نے کہا سینا عثمان عزی اللہ تو نعوذباللہ مدودی صاحب کے بھی ناؤے نا عمر واقتی کہہ دے صاحب قلبی کہہ دے اور ابو محنف لوت بن یا یا جو بھی کہہ دے نا کیونکہ سینا عثمان کی تو نعوذباللہ نعوذباللہ ان کی تو کوئی عزت نہیں ہے کوئی حرمت نہیں ہے ان پر تو جو بھی الزام لگا دے مدودی صاحب کہتے ہیں یہ سچے اور جھوٹے کا یہ میار یہ کرائیٹیریا حدیث میں چلتا ہے تاریخ میں بابا یہ بات نہیں چلتی تو بارہ یہ ایک اچھی کامیڈی ہے حدودی صاحب کی طرف اچھا جی آگے چلتے ہیں تو بتاؤ آدل گواہ یہ حدیث کے بارے میں نہیں صرف کہا جا رہا ہر معاملے میں دو آدل گواہ بنانی تو بتاؤ واقتی آدل ہے قلبی سائبل قلبی اور کیا نام اس کا وہ پانچ جو مشہور جھوٹے راوی ہیں واقتی ہو گیا محمد عمر واقتی ہو گیا اس کے بعد محمد بن عمر واقتی اور اس کے بعد ابو مشنف لوت بن یحیع اور صاحب قلبی باپ بیٹا دونی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہشام القلبی اور صاحب القلبی یہ جو چار بندے ہیں اور پانچوہ میرے ذہن میں نہیں آرہا یہ پانچو کے پانچو ان ساری روایات کے راوی ہیں تو محدثین ان کو قذاب کہا ہے متروب کہا ہے اور رفضی کسی کو کہا ہے کسی کو کچھ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں عدل والے گواہ بناو محدودی صاحب کہتے ہیں صحیح نا عثمان کے خلاف عادل گواہ نہیں چاہیے چھوٹا گواہ بھی چلے گا کیوں یہ محدودی صاحب سے پوچھیں گے یہ نہیں اچھا چلیں جی آگے چلیں اچھا سند سند پڑھ رہے ہیں نا ہم اور مصنف بھائی نے بھی یعنی یہی اسرار کیا تھا کہ ہم نے یہ مقدمہ مسلم بھی ہم پڑھیں ٹھیک ہے تو ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہ جو آج کل کے فتنے ہیں مطلب یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں تاریخی روایات کی بنیاد پہ اور اس کے علاوہ ضعیف روایات کی بنیاد پہ غلط اقاعد آتے ہیں تصوف افسوپیوں کی آپ روایتیں سنیں وہ آپ مطلب دھنگ رہا جائیں گے کہ مطلب رافضیوں کو ہم روتے تھے کہ رافضی بڑا بڑا جھوٹ بولتے ہیں آپ سوفیوں کی کتابیں پڑھیں آپ کو پتہ چلے بھائی بلکہ کچھ تو آپ جانتے ہی ہیں اس دن میں نے ذکر بھی کیا تھا تو یہ ساری چیزیں یہ سارا بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے امام ابن سیرین رحمہ اللہ ایسے تو نہیں فرما رہے کہ اسناد دین میں سے کیوں؟ کیونکہ یہ اسناد وہ رسی ہیں جس کو پکڑ کان ہم دین کے ماغذ یعنی سنت تک پہنچتے ہیں تو اگر ہماری وہ رسی اس قابل نہیں ہے وہ رسی رستے میں ٹوٹ جائے گی کٹ جائے گی ایک شخص رسی کے اوپر کلائم کر کے اس نے چھپ کے اوپر جانا ہے تو وہ رستے میں رسی ٹوٹ جائے تو وہ دڑام سے گرے گا اور اس کا سار کا منکہ ٹوٹے گا مر جائے گا بھائی تو اس بندے کا دین سلامت نہیں رہ سکتا جس کے پاس دین تک پہنچنے کے لیے مضبوط حبل الحبل القوی اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہے وہ وسیلہ کیا ہے وہ واسطہ کیا ہے وہ سبب کیا ہے جس کے ذریعے اس نے دین کے وہ اسناد اس لیے انہوں نے اسناد کو ہی دین کا ہے کیوں کیونکہ یہ دین تک پہنچنے کا بنیادی سورس ہے اگر یہ کٹ جائے گی آپ دین تک نہیں پہنچ سکتے بھائی میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تک کیسے پہنچتے ہیں سب نماز ایسے شروع کرنی ہے اللہ اکبر کہنے حضور کیسے کرنے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے عقائد کیا بتائیں ہیں معاملات کیا بتائیں ہیں اخلاق کیا بتائیں آخرت کے بارے میں کیا بتائیں تو ایک تو ہمارے پاس قرآن ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس سنت ہے جو سنت کو ماننے والے منکرینیں حدیث نہیں ہیں ملحدین نہیں ہیں زنادقہ نہیں ہیں تو جو سنت کو حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس سنت تک نماز تک روزے تک آپ ایسے پہنچیں گے بھئی میرے اور آپ کے آپ کے ہمارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ساڑھے چودہ سو سال کا فاصلہ ہے کم مزد ساڑھے چودہ سال کا کم مزد کم فاصلہ ہے تو چودہ سو چھالیس ہجری تو آپ جا رہی ہے تو اس سے بھی آپ نے تیرہ سال پیچھے جانے ہیں یہ تو ہجری کلینڈر شروع نا تیرہ سال بے ست رسول اللہ علیہ وسلم کے اس میں تیرہ سال آپ نے مزید شامل کرنے ہیں تو یہ مطلب نزولِ قرآن کا کل تئیس سالہ بائیس سالہ اکیس سالہ دور ہے تو ہم اس دور تک کیسے پہنچ سکتے ہیں ہم سند سکتے ہیں ہمیں امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاد عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا وہ کہتے ہیں امام مالک نے بیان کیا وہ کہتے ہیں نافع سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے دلہ بن عمر سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا یہ وہ سبب ہے یہ وہ لڑی ہے یہ وہ سلسلہ ہے یہ وہ چین ہے یہ وہ رسی ہے یہ وہ ہمارے لئے الحبل المتین ہے السبب ہے السبب المعدی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ سبب ہے جو ہمیں رسول اللہ تک پہنچا دے وہ ہمارے شہود ہیں ہمارے گواہ ہیں بلکہ وہ کل ایک جگہ پر خطبہ تھا دفاع صحابہ کے والے سے تو میں نے اس میں الکفایہ سوری امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے الکفایہ فی علم الربایہ تو اس میں انہوں نے ایک قول نکل کیا ہے اذا رعیت الرجولہ اذا رعیت الرجولہ ین تاقسو احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہو زندیکن جب تُو کسی ایک شخص کو دیکھے ابو زرع راضی رحمہ اللہ کا قول ہے الکفایہ فی علم روایہ میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نکل کیا ہے امام ابو زرع راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تُو کسی شخص کو دیکھے کہ وہ صحابہ میں سے کسی کی تنقیز کر رہے ہیں فعلم انہو زندیکن تُو جان لے وہ بندہ زندیک ہے وہ مسلمان نہیں زندیک آدمی ہے بے دین آدمی ملحد ہے دین کو بگاڑنے والا آدمی دین کے خلاف ساتش کرنے زندیک کے بڑے معناتے ہیں جو دین اسلام میں تخریب کاری کا کام کرتا ہے اس کو زندیک ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں لِأَنَّ الرَّسُولَ ذَالِكَ لِأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ وَالْقُرْعَانَ حَقٌ وَإِنَّمَا أَدَّا إِلَيْنَا حَادَ الْقُرْعَانَ وَالسُونَانَا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں؟ وہ زندیک کیوں ہے جو نبی پاک کے کسی صحابی پہ تنقیز کرتا ہے اس لیے کہ رسول بھی سچے ہیں قرآن بھی سچا ہے اور ہمارے تک اس رسول ہمارے تک اس قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہنچانے والے صحابہ ہیں ہم تک صحابہ اکرام نے یہ پہنچائے ہم تک پہنچانے کے انہوں نے اپنے شاکردوں کو بتایا اگر صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آگے بیان نہ کرتے تو واسطہ بیچ میں سے کٹ جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک صحیح طریقے سے نہ پہنچ سکتا صحابہ نے اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کیا تو ہم تک پہنچا تو آگے وہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں یہ زندیگ لوگ زنادکہ جو صحابہ پر جرہ کرتے ہیں تنقیص کرتے ہیں انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گواہوں پر اتان کر دیں ہمارے جو گواہ ہیں جو دین کے قرآن کے سنت کے نبی پاک کی زندگی کے آپ کے سیرت کے آپ کے نشست و برخواست کے آپ کے لیل و نہار کے جو گواہ ہیں جو دین کے بنیادی طور پر گواہ ہیں تو کہنا زنادکہ صحابہ پر تنقیص کر کے اصل میں یہ چاہتے ہیں اَنْ يَجْرَحُ شُحُودَانَ کہ وہ ہمارے دین کے گواہوں کو ہی تان متعون کر دیں بے اعتماد کر دیں ان کو غیر مطمد ثابت کر دیں کیوں لِيُبْتِلُ الْكِتَابَ وَسُنَّةَ جب ہمارے گواہی مجروح ہو جائیں گے غیر مطمد ہو جائیں گے متعون ہو جائیں گے تو پھر کتاب و سنت کو باطل قرار دینا جو ان سے کتاب آئی ہے جو ان سے سنتیں آئی ہیں تو سارے کا ذرا باطل ہو جائے گا کیونکہ گواہی سچے نہیں رہیں گے یہ بات ہے تو سناد دون ہے سناد کی بڑی اہمیت ہے اچھا تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو اہل سننہ کا لفظ ہے ایک منہ نے مجھے سوال کیا اہل سننہ تو یہ فرقہ بندی تو فلان 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 بھئی یہ صحابہ کے دور میں اہل سننہ کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا امام ابن سیرین رحمہ اللہ تابعی ہیں اور تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا زمانہ پاتا ہے تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ جب یہ لفظ بول رہے ہیں یہاں سننہ سے مراد اہل سننہ سے مراد صحیح العقیدہ سنت کا لفظ جب آپ صلف کے اقوال میں پڑھیں گے تو یہ بات یاد رہنا یہاں سنت قرآن کے مقابلے میں نہیں بولی جاری یعنی قرآن اس کو کہتے ہیں جو گتوں میں بند ہے بسم اللہ کی بات سے شروع ہوتا ہے اور انناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے اور ایک سو چودہ اس کی صورتیں ہیں پہلی سورہ سورہ الفاتحہ اور آخری سورہ ناس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے واسطہ جبریل نازل ہوا ہے جو آپ نے اصول تفسیر میں پڑھا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جب سنت بولا جاتا ہے سنت وہ ہوتی ہے جس کو ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں جو نبی پاک کے اقوال ہیں فال ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا آپ نے کسی چیز کی تشریح کی دین کے تعلق سے یہ کوئی بھی تو اس کو ہم سنت کہتے ہیں جب سلف صالحین بدت کے مقابلے میں یا حل البدہ کے مقابلے میں جب کہتے ہیں کتاب السنہ آپ سن ابی دعبود میں کتاب السنہ موجود ہے یعنی سن ابی دعبود میں ایک کتاب ہے سنہ آپ وہاں پر سنہ دیکھیں گے تو وہاں پر منہج بیان ہو کہ سنت سے مراد عقیدہ سلف صالحین کا عقیدہ اس سے سنت صحیح عقیدے کو یعنی سلف صالحین کے ہاں متقدمین کے ہاں جب السنہ کا لفظ بولا جاتا تھا تو السنہ سے مراد وہ عقیدہ جو خوارج کے خلاف ہے جو قدریہ کے خلاف ہے جو جہمیہ کے خلاف ہے جو مرجیہ کے خلاف ہے جو متازلہ کے خلاف ہے جو رابطیہ کے خلاف ہے جو تشیعہ کے خلاف ہے جو عقیدہ سلف صالحین کا کتاب و سنت کے این مطابق ہے اس کو السنہ کہا جاتا تھا تو یہاں سنہ سے مراد یعنی یہ نہیں کہ صرف حدیث کو ماننے والے بلکہ سننا وہ تو کہہ لیں کہ مرجیہ بھی کہیں گے ہم حدیث کو مانتے ہیں موتازلہ بھی بعض حدیث کو مانیں گے اور اسی طرح خوارج بھی بعض حدیث کو مانیں گے تو صرف حدیث کو ماننا سننا نہیں ہے بلکہ سننا سے مراد قرآن و سنت کی وہ تابیر لینے والے جو تابیر صحابہ تابعین تبا تابعین کم از کم تھی جنریشن نے اور اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے جو اس قرآن و سنت کے اور بالخصوص عقیدے کے اندر جو تابیر اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے بارے میں اللہ کی علوہیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ربوہیت کے بارے میں اس کے بعد غیبیات کے بارے میں اور یعنی صحابہ کے بارے میں تشیع اور روافظ کے مقابلے میں صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور قبیرہ گناہ کا مرتقی آیا وہ مخلط فن نار ہوتا ہے اس میں خوارج کے مقابلے میں کیا عقیدہ ہے تو جو السنہ سے مراد ہو جو تمام بدی افکار کے خلاف تو سنہ یعنی صحیح العقیدہ الہ احل السنہ تو میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے وہ فرقہ بندی اور فلان ہو گیا یہ فرقے ہو گئے ہیں امت کو تقسیم کر رہے ہیں فلان ہو گیا تو یہ احل السنہ احل السنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور سے ہے دلیل کہہ کہ ابن سیرین استعمال کریں ابن سیرین تابعی ہیں اور تابعی وہ ہے جس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اور باسندے صحیح امام مسلم ان سے نقل کر رہے ہیں یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے جس کی کوئی سند نہ ہو تو اگر چلے صحابہ کے دور کو کوئی بندہ کہے کہ بھئی آپ ایسے ہی کھینچتان کے صحابہ کے زمانے میں لے کے جا رہے ہیں تو ابن سیرین کا تابعی ہونا یعنی اس زمانے تک بات پہنچ جاتی ہے لیکن اگر آپ چلوں نہیں مانتے نہ مانے تابعین تو کم از کم تابعین کا زمانہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دور کے بعد سب سے بہترین زمانہ کرا دی یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے احل و سنہ کا لفظ وہاں اس دن سے استعمال ہو رہے ہیں اگر یہ فرقہ بندی ہوتی یہ تحتر فرقوں میں تقسیم ہونے والی حدیث کے خلاف ہوتا یا قرآن مجید کیسے آیت کے خلاف ہوتا کہ اللہ زینہ تو کیسے آیت ہے فرقو دینہم شیعان لستہ منہم فی شیع تو اے نبی جنہوں نے اپنے دین کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا تو تون میں سے نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا یہ مطلب تابعین تبا تابعین ایمہ دین محدثین نہیں سمیتے محدثین نے اہل الفیدع سے اور اہل الاحوا سے امتیاز کرنے کے لیے کہ صلف صالحین والا اور صحیح قرآن و سنت والا عقیدہ کس کے پاس ہے اپنا نام اہل سنت رکھتا کبھی اہل الحدیث رکھتا کبھی اہل الاصر رکھتا کئی مطلب صالحی بھی رکھتا ٹھیک ہے تو یہ اس وقت سے ہمارا نام ہے الحمدللہ اور ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں اس پر فخر ہے وہ نام جو صلف صالحین کے زمانے میں صحیح القیدہ لوگوں کے بارے میں وہ قیدہ چاہے توحید کے باب میں ہو چاہے غیبیات کے باب میں ہو چاہے آخرت کے بارے میں ہو چاہے اقلیات کے باب میں ہو چاہے علم القلام کے بارے میں ہو چاہے القرآن کے بارے میں کہ وہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفات کے بارے میں یعنی جو جو بھی گمراہیاں چاہے چھوٹی چاہے بری چاہے اس کا تعلق ققیدے سے تھا آخرت سے تھا بسا جتنی بھی گمراہیاں در آئیں امت مسلمہ میں ان سب گمراہیوں کے مقابلے میں ہم اہل سنہ ہیں جی اہل سنہ تو اہل بیدت سے دیکھیں تابعین بھی اہل البیدہ سے کتنے بیزار تھے ان سے روایتیں شاید نہیں مصنف بھائی آپ نے خلافت راشتہ والا کون سا قول لکھا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے موسلم پڑھنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے آپ بیان کر دیں اس کو اے شایخ مطرم میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا علی کا جو کہو رہا ہے اگر دین بنیاد جو رائے پر ہوتی تو مسہ جو آیا وہ پاؤں کے نیچے تلوے سے ہوتا اوپر سے نہ ہوتا تو وہ سمجھ جائے تھا کہ خلافت راشتہ میں بھی مطلب شروع سے ہی خلافت راشتہ سے ہی اہل الرائے والاہل السنہ میں تفریق ہو چکی تھی الحمدللہ اور پھر سیدنا عبداللہ نے عمر سے تو باسندے صحیح ثابت ہے نا وہ قدریہ والا یمن سے یا کس علاقے سے ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ بھئی ہمارے علاقے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تقدیل کوئی چیز نہیں ہے ابھی ابھی جو کچھ ہو رہا لکھا جا رہا ہے پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے حسین عبداللہ ابن عمر نے فرمایا آبا قد حدہ تھا ایسا ہو چکا ہے ایسے لوگ آ گئے ہیں حسین عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جب تو واپس جائے تو یہ جو کہہ دے نا اہلِ بیدس سے ملنا اور آج کل وہ ہمارے ایک مہربان مہربانی فرما رہے ہیں سلف پہ آج صاف کر رہے ہیں تو پہلے یہ کام جیلمی صاحب نے کیا تو اس بائی صاحب نے جیلمی کے خلاف تو بہت اچھا کام کیا بڑا قابل استعائش تھا چند ایک روایات پر جو انہوں نے ترقید کی اس کو چھوڑ کر جس میں صحیح بخاری کی بھی ایک دو حدیث کو انہوں نے رگڑ دیا وہ بہرحال ان کی غلطی تھی تو بہرحال انہوں نے اچھا کام دیا تو بہرحال وہ تو ریاکشن میں آکے انہوں نے آج کل صلف پہ آج صاحب کنا انہوں نے کہا صلف کے بارے میں جیسے جیسے اقبال انہوں نے بولے ہیں وہ آپ کے علم میں تو بہرحال عبدالعہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قدریہ یعنی وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو سینا عبدالعہ بن عمر نے فرمایا کہ بھئی جب ان کے پاس جائے نہ ان کو کہو کہ میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری یعنی میرا ان کے ساتھ کوئی کالگو نہیں اور میرا ان کو سلام نہ کہنا یعنی ان کو میرا سلام نہ کہنا میری طرف سے کہ میں ان کو سلام کہہ رہا ہوں یعنی سینا عبدالعہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہونے اور یہ صحیح سنت سے ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی احل البدہ سے دور رہنا احل البدہ سے نفرت کرنا احل البدہ کے ساتھ مجالست نہ کرنا احل البدہ میں جتنی شدید بیدت موجود ہے کسی میں بیدت کام ہوتی ہے بھئی غیر مکفرہ یا اس طرح کی چیزیں تو بارال تقدیر قدریہ جو ہے یہ تو بیدت مکفرہ ہے نا اس سے تو بندہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ تقدیر کا انکار اللہ کے علم کا انکار ہے تو جو اللہ تعالیٰ کو اللام الغیوب نہیں مانتا عالم ماکان و مایتون نہیں مانتا جو بندہ تقدیر کا انکار ہے وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بعد میں ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے پتہ نہیں تھا تو وہ شخص تو مطلب کافر ہے مرتد ہے اگر وہ پہلے کلمہ اترار کرتا تقدیر کرتا تو بارال باقی جو اہلِ بیدت ہیں کسی میں بیدت ہیں غیر مکفرہ پائی جاتی ہے تو کچھ کے حساب سے ان کے ساتھ میل جول میں احتیاط کرنا یہ صلف صالحین سے ملتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں بارال آگے پڑھتے ہیں جی اسنات دین ہے میں پھر دوبارہ دور آ رہا ہوں مقدمہ مسلم ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آج کے پرفتن پرا شوق دور میں ہم اگر دین کے طالب علم کے طور پر ہم نے بکر نکالا ہے تو ہم جو کچھ پڑھے نہ ہم اس میں محدثین کا منحج ان کا طریقہ ان کا سلوک سیکھیں اس لیے ہم اس پر زیادہ بحث و تمہیز بھی کر رہے ہیں اس کو شرح و بسک کے ساتھ بھی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پر نہ یہ اقوال اتنے آسان ہے کہ اس پر مجھے بات کرنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ ترجمہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے یعنی ہم نے پوری ایک فکر لینی ہے انسپیشن لینی ہے صرف یہ نہیں کہ ہم نے مقدمہ مسلم پڑھا ہوئے نہیں یعنی یہ ساری زندگی ہمارا حفظ جان رہے ہیں کہ ہم نے دین کیسے لیں اور جو لوگ پھر آپ سے دین لیں گے آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ دین کہاں سے لیا جاتا ہے سورس آف نولیج سورس آف دین سورس آف اسلام سورس آف سنت اصل میں ہے کیا ہم اس لیے مقدمہ مسلم کو ایڈیشنلی پڑھ رہے ہیں ٹھیک؟ کیونکہ ہمارے اوپر کمپلس دی نہیں قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم الانزلیو قال اخبرنا عیسی وابن یونس یعنی اخبرنا عیسی ابن یونس قال حدثنا العوزائیو ان سلیمان ابن موسی قال لقید تاؤسا کہتے ہیں کہ میں تاؤس سے ملا یہ سینا عبداللہ ابن عباس کے ملازم شگر دیں فقل تو میں نے کہا تاؤس سے تاؤس طابعی رحمہ اللہ سے حدث ریف فلان ان کہیتا وکیتا فلان مجھے یعنی کہیتا کا مانا نا کذا وکذا آگے آرہا ہے اگلی حدیث اگلی روایت میں کہیتا وکیتا مجھے ایسے ایسے بیان کیا فلان بندے نے مجھے ایسے ایسے بیان کیا قال ان کانا صاحبو کا ملیئن فخد ان ہو ملیئن کا مانا کہتے ہیں سقاطا متقینا مأمونن مأمونن معتمدن علیہ ٹھیک ہے صادقا یہ سارے مانا کی تو تاؤس سے میں ملا میں نے کہا فلان بندے نے مجھے ایسے ایسے بیان کیا ہے یعنی کوئی روایت بیان کیا ہے حدیث بیان کیا دین کے معاملے میں فکا ان کانا صاحبو کا ملیئن اس کو ملیئن بھی پڑھ سکتے ہیں وہی قائدہ سیئیت ان کا قائدہ لگا کے تو حمزہ کو چھوہنا یہ یا سے بدل کر یا کو یا میں دغام کر کے ملیئن بھی پڑھ سکتے ہیں اور جس طرح لکھا ہوا ہے حمزہ کو باقی رکھ کے ملیئن بھی پڑھ سکتے ہیں ان کانا صاحبو کا ملیئن یا ملیئن اگر تیرا وہ صاحب جس سے نے تجھے یہ بیان کیا ہے اگر وہ سقہ آدمی ہے قابل اعتماد ہے قابل بروسہ ہے آدل ہے تو پھر فخزان تو پھر اس سے یہ دین یعنی امام تعوز تابعی عبداللہ بن عباس کے ملازم شگرد رحمہ اللہ تعالی ان کا بھی یہ خیال ہے کہ آپ نے دین کی بات حدیث کی بات اس بندے سے لینی ہے یا کوئی بھی خبر اس بندے کی قبول کرنی ہے تو آپ کے نزدیک جس کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں کہ یہ بندہ سقہ ہے یہ متقن ہے اور اچھا سقہ میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں جب کسی راوی کو سقہ قرار دیا جاتا ہے تو سقہ کے میں دو باتیں آ جاتی ہیں اس کی عدالت بھی آ جاتی ہے شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کسی بندے کو سقہ کہنے سے محدثین جب کہتے ہیں سقہ تو اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں عدالت بھی آ جاتی ہے اور اس کا ضبط بھی آ جاتی ہے سقہ کہنے کے ساتھ سقہ تن ضبط ضابط کہنے کی ضرورت نہیں ہے سقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص واتہ کا یہ سے کوئی سقہ تن یعنی اعتماد ہے اب اس کے ضبط پر بھی اعتماد ہے اس کی عدالت پر بھی ہے تو سقہ مستر ہے مستر بمانا اسم موصول ہے اسم مفہول ہے سقہ تن بمانا موخوق یعنی باعتماد آدمی تو اگر وہ باعتماد ہے سقہ ہے متقن ہے تو پھر اس سے تو لے لئے وقال امام مسلم فرماتے ہیں قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن نے دارمی ہے اچھا امام امام دارمی استاد ہے امام مسلم کے یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں قال اخبرنا مروان یعنی بن محمد نے دمشق کیا اچھا دمشق لفظ پڑھتے ہیں دال کے کسرہ کے ساتھ فسی اس طرح دمشق قال حدثنا سعید ابن عبدالعزیز سلیمان ابن موسی قال قلت لے تاوس میں نے تاوس فلا بندے نے مجھے ایسے ایسے بیان کیا یعنی حدیث دوسری سنت بیان کرتے ہیں اگر تیرا وہ صاحب تجھے بیان کرنے والا متقن بائتماد آدمی ہے یعنی استقا ہے ملیان کا معنی کر لے استقا ہے تو اس سے تو لے لے علم قال حدثنا اچھا یہ اس سے پہلے نا قالا کہنا ضروری ہوتا ہے اگر میں کہوں نا حدثنا تو مطلب ہوگا کہ عبد المنان کہہ رہا ہے حدثنا تو بھئی نصر بن علی الجہزمین نے عبد المنان کو بیان نہیں کیا تو یہ طلبہ غلطی کرتے ہیں سنت پڑھنے میں جلدی میں حدثنا تو اس کے پہل پیسے قالا کہنا ضروری ہے اور ہر بھی آپ حدثنا آئے گا آخ پرنا آئے گا سمیت و کہا آئے گا قالا لکھا ہو یا نہ لکھا ہو آپ نے قالا ضرور پڑھنا ہے اور اگر تسنیہ کا سکھاؤ تو آپ قالا پڑھیں گے اگر جمع کا سکھاؤ تو قالو پڑھیں گے میں کہتا ہوں حدثنا نصر بنو تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں عبد المنان کہہ رہا ہوں کہ مجھے بیان کیا ٹھیک ہے تو آپ نے قالا پیچھے کہنا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے قالا الامام مسلم بن الحجاج القشری النیسابوری حدثنا یعنی امام مسلم کہتے ہیں جب میں قالا کہتا ہوں تو مطلب کچھ نے کہا یعنی امام مسلم قال حدثنا نصر بن علی یعنی جہزمی قال حدثنا اب یہاں قالا لکھا نہیں آئے گا لیکن ہم نے بولنا ہے کیوں کیونکہ ہم روایت کر رہے ہیں تو قال حدثنا الاسمعی عن ابی زیناد عن ابی قال ادرکتو بالمدینہ مئتن کلہم مأمون یہ بھی بڑا اچھا قائدہ ہے ابو زیناد سے مروی ہے یعنی ان کے باپ ابو زیناد ہے ابو زیناد کہتے ہیں ادرکتو بالمدینہ میں نے سو ایسے بندے مدینہ میں دیکھے ہیں ان سے ملا ہوں کا میں نے زمانہ پایا ہے کلہم مأمون ان سارے کے سارے امین تھے باعتماد تھے لیکن ان سے حدیث نہیں لی جاتی حدیث الرد ہونے کی اکیلی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ بندہ قابل اعتماد نہیں باعتماد آدمی سے بھی حدیث باز اوقات قبول نہیں اس پہ یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ حدیث اگر دیکھیں بھی جنہوں نے حدیث ہم تک پہنچ آئی اصحاب رسول ان سے اب کہا گیا کہ آپ اپنی زندگی میں جان سین بنا دیں کہ جیسے سینہ ابو بکر نے بنایا تھا تو ان نے کہا کہ میں کس کو جان شین بناوں اگر ابو عبیدہ ابن الجرح زندہ ہوتے تو میں ان کو جان شین بنا کے جاتا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تھا وہ پوچھتے کہ بھئی کس کو بنا کے آئے ہو تو میں کہتا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ امین و حاضی الامہ ابو عبیدہ ابن الجرح تو میں ان کو بنا کے آئے ہوں کہتا ہے اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو تاؤن امواز کی جو تاؤن تھی اس میں وہ تو پھر انہیں نے کہا خالد زندہ ہوتے نا خالد تو میں ان کو بناتا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کس کو بنایا تھا کہ آپ کے نبی نے فرمایا صحیح من صلو اللہ اب میں بات یہ کرنے لگا ہوں بھئی سیدنا خالد عبید رضی اللہ تعالیٰ سے کتنی روایات ہیں ایک روایت میرے علم میں آتی ہے وہ جو زب کھانے کی شاید وہ روایت ہے کہ خالد عبید رضی اللہ تعالیٰ نے شایخ مہترم وہ بھی انہوں نے روایت نہیں کی میرے خالد میں روایت وہ انہ سب نے مالک کی ہے جہاں تک منہ یاد ہے روایت وہ پھر بھی ان کی نہیں ہے یعنی یہی میں کہنے لگا تھا کہ وہ شیئے بھی مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ وہ خود راوی ہیں یا نہیں ہیں بس یہ ہے کہ کسی اور نے کہا ہے کہ خالد عبید لے کے آئے تو ہو سکتا ہے یعنی جتنا ہم نے بلوگ المرام کو پڑھا یعنی خالد عبید رضی اللہ کہ کوئی روایت آتی نہیں صحیح بخاری ویرہ پڑھ وہ سکتا ہے ان کی دو چار روایات ہوں اور یہ مصطد احمد کو دیکھ کے انشاءاللہ میں کل اس کو چیک بھی کروں گا کیونکہ اب یہ اتنا سائنمنٹ ہمارے سامنے آگی تو ہم نے انشاءاللہ چیک کرنا ہے کسی طرح مطلب آپ نے بدری صحابہ کا نام لیا اور وہ بدری صحابہ نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بدری بھی تھے بیت رضوان والے بھی تھے بھئی ایک لاکھ چالیس ہزار سے کہوں بھئی صحابہ اکرام تو بتایا جاتا ہے کہ وہ صرف حجات الودعہ میں صرف شریف ہوئے تھے اس کا مطلب ہے سارے صحابہ نے سارے جتنے مسلمان اس وقت موجود تھے سب نے تو حج نہیں کیا تھا یعنی صحابہ اور غیر صحابہ تو بہت سارے صحابہ کی تعداد ہے لیکن راویان حدیث آپ کو مطلب مسلم احمد کو یہ اٹھا لیں یہ بلدی صحابہ میں سے جو راویانے دیز ہیں اور اس میں وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں من لہو حدیث واحد من لہو حدیثان من لہو ثلاثت و حدیث ٹھیک ہے ثلاثت و حدیث جس کے لئے تین حدیث ہیں دو ہیں ایک روایت بھی بیان کی ہے تو جو صحابہ کلہم عدول ہیں کلہم من اہل الجنہ ہیں اور کلہم مرضیون ہیں کلہم رضی اللہ عنہ و رضوانو ہیں تو ان سب سے بھی روایت نہیں آئی تو روایت نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص مامون نہیں ہے مطمد نہیں ہے عادل نہیں ہے سخہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ حدیث اس کی فیلڈ نہیں ہے جیسے کہ آپ نے بیان کیا تو خالدی میں ولی رضی اللہ عنہ آپ سیئن ابو حریر رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ انہوں نے کتنے کلے فتح کیے تھے کوئی تنقیز کرنا چاہئے بھئی دیکھیں یا کتنے کلے فتح کی بھئی قلہ فتح کرنا یا جنگ جوہی یا سپاہ گری یہ ان کا کام نہیں تھا یہ ان ان کا کام نہیں تھا یہ نہیں کہ وہ جہاد غزوات میں گئے نہیں جہاد میں بھی گئے ہیں غزوات میں بھی گئے ہیں جنگیں بھی لڑی ہیں بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غزوات کی ہیں لیکن سپاہ سالاری بھئی ان کا فن حدیث علم تفسیر فتوہ یہ ان کا فن تھا اور اسی کے ساتھ وہ بابستہ رہی جی اچھا جی میں نے سو آدمیوں کو مدینہ میں پایا کل ہم معمون سارے کے سارے مو تمت تھے یعنی ان سے امانتدار تھے معمون تھے مو تمت تھے اعتماد والے تھے لیکن انہوں سو بندوں کا وہ زنات کہتے ہیں لیکن ان سے حدیث نہیں لی جاتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ حدیث کے احل میں سے نہیں یعنی وہ حدیث بیان نہیں کرتے حدیث ان کا آگے امام نوبی نے نیچے لکھا ہے کہ بھئی ان کے زبت کی وجہ سے لئیسہ من احلے ہی معمون تھے سچے تھے لیکن زبت نہ ہونے کے وجہ سے ان سے حدیث نہیں لی جاتی تو حدیث کرا دونے کی کئی وجہ ہوتی ہیں سچے آدمی کی حدیث اس وجہ سے نہ لی جائے کہ ایک تو وہ حدیث بیان نہیں کرتا وہ راویان حدیث میں سے نہیں ہے وہ حمال آتھار میں سے نہیں وہ نقال حدیث میں سے ہے ہی نہیں تو دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سچا بھی ہے عابد ظاہر سب کچھ ہے لیکن وہ اس کا زبت نہیں ہے وہ وہ پھر اس سے حدیث نہیں لی جاتی ہے اچھا شاہ کا محترم میں ایک تصحیح کرنا جاتا تھا وہ سعیدنا خالد سے بھی مربی ہے یہ زب والی دوسرے صحابہ سے بھی ہے لیکن سعیدنا خالد سے بھی آئی یعنی مثال دینے کا مطلب تھا کہ ان کی چند ایک روایات آپ کو ملیں گے تو کوئی بندہ اٹھ کے کہے یعنی کوئی کسی شخص کے دماغ میں آئے جیسے اعتراض کرتے ہیں احل السنہ کے اوپر بھئی احل البیت سے روایات نہیں ہے فلان فلان تو بھئی کوئی بندہ اٹھ کے کسی کے دماغ میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ خناس آئے وہ کہے مقدمہ بناتے ہیں روافظ کہ یہ بنو امیہ کی گڑیوں یہ حدیثیں ہیں تو پھر خالد بن ولید کو بھی کہیں کہ بھئی دیکھیں انہوں نے تو خالد بن ولید سے بھی ایک دو روایتیں نہیں تو کیا ان کا اعتراض درست ہوگا یہ حالت پر مبنی ہوگا اور کیا ہے خال حدث محمد بن عبی عمر المکی خال حدث سفیان اچھا ہا اس کے ساتھ مل گیا ہے ہا کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہا آتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک سند امام مسلم رحمہ اللہ اپنے سے لے کے آئے ہیں ایک دوسری سند اس کے ساتھ آگئی ہے تو وہ دوسری سند بھی پیش کر یعنی ایک سند کو بیان کرتے کرتے ایک دوسری سند آگئی ہے تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں وہاں پر محدثین ہا لکھتے ہیں ہا کا مطلب احب ساتھ مل گیا ہا اس کو پڑھتے ہوئے نا ہا کہ بول دیتے ہیں بس یعنی احب سنات پورا کہہ دیتے ہیں وہ قال حدث ابو بکر ابن خلا دن الباہلی و اللفظ لہو قال سمیت سفیان ابن او یئینا تا اچھا انمس آرین یہ میم کے کسرہ کے ساتھ انمس آرین قال سمیت ساد ابن سکھا لوگ حدیث بیان کریں کہتے ہیں کہ یہ لا یحد سو خبر ہے یعنی نحی کا سیگہ نہیں نفی کا ہے لا یحد سو کا مطلب ہے نہیں بیان کرتے رسول اللہ سے مگر سکھا لیکن یہ خبر ممانہ انشاء ہے یہ آپ نے اس میں پڑھا ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے اصول فق قرآن مجید کبھی کبھار جیسے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما تو اب یردینا مزارے کا سیگہ ہے عمر کا سیگہ نہیں لیکن مزارے بمانہ عمر ہے یہ معنی نہیں ہے کہ عورتیں دو سال دودھ پیلاتی ہیں مطلب یہ ہے کہ عورتیں پورے دو سال اپنے بچوں یعظم کے پڑھیں گے یہ لائے نہیں پڑھیں گے لائے نفی پڑھیں گے تو لائیو حدیسو یہ نفی کا سیگہ ہے لیکن بمانہ نہیں ہے لائیو حدیسو ای بمانہ لائیو حدیس نہ بیان کرے رسول اللہ سے مگر سکہ بندے یعنی یہ انہی کا کام ہے انہی سے لیا جائے تو اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ حدیس صرف اس شخص سے لی جائے جو سکہ ہے ہی حدیس بیان کرنے کا حال ہے غیرے سکہ حدیس بیان کرنے کا نا حال ہے اور نہ ہی اس سے حدیس لی جا سکتی دیں وقال حدیس محمد ابن عبداللہ ابن حزداد من اہل مرب سمیت عبدان ابن عثمان سمیت عبداللہ ابن المبارک یہ وہ آگیا جو آپ نے ایک بول سنایا تھا امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسناد دین میں سے وَلَوْلَ الْإِسْنَادُ اگر اسناد نہ ہوتی لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَاشِ اس کا جو جل چاہتا نہ وہ کہتا جو اس کا دل میں آتا نہ وہ کہے جاتا دین کے بارے میں جو اس کی رائے ہوتی کہ اس کا نبی پاک نے یہ فرمایا جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں ایک مخصوص گروہ کا یہ اسٹائل مفہوم حدیث ہے تو ان کے جو نصاب کی کتابیں اس میں بھی لکھا ہوتا ہے مفہوم حدیث ہے کوئی حوالہ نہیں کہاں سے ہے صحیح ہے کوئی پتہ نہیں تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہی بات امام سیرین رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے کہ سناد دین میں سے ہیں مطلب کہ سناد کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح خود سنت اور حدیث کی اہمیت ہے کیوں کیونکہ حدیث اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک سند صحیح نہ ہو تو گویا کہ سند کے حدیث کے صحیح ہونے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ تک ثابت ہونے کی دلیل ہمارے پاس سند ہے تو جب سند ہی نہیں ہے تو دین ثابت نہیں ہوگا تو گویا کہ سند بزارتے خود دین ہے دین تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اور دین کہہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سند تو سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا لَقَالَ مَنْ شَا تو کہتا مَنْ شَا جو بندہ چاہتا مَا شَا جو اس کا دل چاہتا جو مرضی کہتا رہتا دین کے بارے میں اپنی گائے میں تو دین کا اعتبار نہ رہتا دین کا اعتبار نہ رہتا وَقَالَ وَقَالَ محمد عبداللہ حدث عن عباس النوبی رزمت را کے کسرہ کے ساتھ را کے سکون کے ساتھ رزمت عبداللہ یقول بیننا وَبین القوم القوائم یعنی الاسناد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارے اور قوم یعنی اس سے مراد جو ہے نا تمام مسلمان ہیں یا پھر القوم سے مراد اہل البدہ ہے القوم کا لفظ مخدسین مخالفین کے بارے بول دیں ان کے اور ہمارے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا القوائم قوائم کا مطلب ہے پائے ان کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے یہ مطلب جو جانور کے خیوان کے جو کہلیں پاؤں ہوتے ہیں ان کو قوائم کہتے ہیں کیونکہ وہ انہی کے سہارے کھڑا ہوتا ہے تو یعن الاسناد القوائم سے مراد اسناد تو ہمارے اور قوم یعنی اہل البدہ کے درمیان فرق کرنے والی چیز اسناد ہے ان کے پاس سندے نہیں ہے ہمارے پاس سندے ہم دین سند سے بیان کر دیں اگلا قول پڑھ لیں یہ بڑا خوبصورت قول ہے جی وقال محمد سمیت ابا اسحاق ابراہیم ابن عیس طالقانی یا قال قل تل عبداللہ ابن المبارک یا ابا عبدالرحمن میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کہا ان کی کنیت ابو عبدالرحمن کی الحدیث اللہ جا وہ حدیث جو آئی ہے ہمارے پاس انہ من البرر بعد البر انت صلی اللہ علیہ علیہ مع صلی اللہ نیکی کہ بعد نیکی یہ ہے کہ تو اپنے والدین کے لئے اپنی نماز کے ساتھ ایک اور نماز پڑھ یعنی زہر کی ایک نماز چار رکھ پڑی تو چار مزید پڑ کس کے لئے والدین کے لئے تو یہ جو حدیث ہے اور اپنے روزے کے ساتھ ان کا بھی روزہ رکھ یعنی تو نے اپنے روزہ کوئی نقلی روزہ رکھا تو ان کے لئے بھی روزہ رکھ اور ابھی کہتے ہیں سالقانی کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ ابا اسحاق اے ابو اسحاق امن حاضہ یہ حدیث کس سے سنیا دے قال قل تو لہو میں نے ان سے کہا حاضہ من حدیث شہاب ابن خراش یہ شہاب بن خراش سے آئی تو عبداللہ بن مبارک نے کہا سکھا تو یعنی شہاب بن خراش تو سکھا ہے ٹھیک ہے امن شہاب بن خراش آگے امن کس سے بیان کرتا ہے آگے سنت کہا عالی قل تو حجاج بن دینار وہ حجاج بن دینار بھی سے کہا آگے کس سے بھیان کرتا ہے آلہ قل تو ابو عساق کہتے ہیں میں نے کہا کہا رسول اللہ یعنی اس سے آگے یہی ہے کہ حجاج بن دینار سے یہ آئی ہے تو انہیں کہا حجاج بن دینار کو سکھا آگے سند کیا ہے کہا آگے یہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کا کول ہے بس یہی تک سند ہے آلہ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا یا ابو عساق ایت طالقانی ابراہیم بن عساق طالقانی انہ بین الحجاج بن دینار و بین النبی صلی اللہ علیہ علیہ مفاوزہ ابو عساق اے ابو عساق حجاج بن دینار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے درمیان بڑے بڑے لمبے رستے ہیں سہراں ہیں بڑے سواریوں کی کرتنے کٹ جائیں گی یعنی اتنے لمبے سفر ہیں اتنا لمبا فاصلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 اور حجاج بن دینار کے درمیان کتنا فاصلہ ہے مفاوز جو ہے نا مفاظت ان کی جمع ہے مفاظت ان ایسی کھلی جگہ کو کہتے ہیں ایسے کھلے لکو دک سہراں کو کہتے ہیں کہاں پر بندہ کوئی داخل ہو جائے تو بہت کم ہے کہ کوئی اس کو یعنی کراس کر جائے اپنی سواری کے اوپر ورنہ وہاں نہ پانی ملتا ہے نہ کوئی جہاس ہے نہ کوئی سایہ ہے وہ سہراں ختم ہونے میں نہیں آتا تو اکثر لوگ اگر کوئی ایسے سہراں میں گھنگ ہو جائے نہ مفاظت جس کو کہتے ہیں تو بہت کم ہے کہ جو اس کو کراس کر جائے ورنہ اس کے پاس بہت بڑا پانی کا زتیرہ موجود ہو اور بہت اچھی سواری ہو اس کے پاس ورنہ وہ سہراں میں ہلاک ہو جائے گا اس کو پار نہیں کسکے گا اس کو پار نہیں سکے گا تو انہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حجاج بن دینار کے درمیان تو بڑا لمبا فاصلہ ہے سواریوں کی گردنیں اس میں کٹ جائیں گے یعنی سواریاں اس میں ہلاک ہو جائیں گی چلتے جردے اتنا لمبا فاصلہ ہے تو فاصلہ سند کے بغیر کیسے تیہ ہوگا فکی مسئلہ بھی بتا دیا انہ کہا نماز کے بارے میں میت کے لیے نماز پڑی جا سکتی ہے میت مسئلہ تو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے لیکن میت کی طرف سے صدقہ کرنے میں کوئی اختلا ہو کیونکہ مسئلہ بھی بتا دی اور یہ ہی مسئلہ سہی ہے میت کی طرف سے فرضی روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نظر کا روزہ رکھا جا سکتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ممات سالحین کے قوال کے وجہ سے شیخ عمد پوری صاحب نے دو ہزار آٹھ یا نو میں مضمون لکھا تھا سننا کے پہلے دوسرے شمارے میں مجھے اس لئے یاد ہے کہ شیخ عبوییہ صاحب اس کی کمپوزنگ کرتے تھے تو کچھ کچھ پرچے مضامین پروف ریڈنگ کے لیے ہم کو دے دیتے تھے ہم آخر کلاس پڑھتے تھے کہ اس میں گوگل دیاں بگر ہیں تو آپ لگا لیں تو وہ رسالہ چکے میں نے پڑھا ہوا تھا اس میں شیخ عمد پوری صاحب اس طرف گئے ہیں سلف کے اقوال کشتابین بہت سین کے اس عدیس کا معنی یہ ہے ایمن جا سکتا ہے میت کی طرف سے حج ہو سکتا ہے سیب خارق تاول حج میں حدیث ہے اور حج کے تابعی ہی عمرہ آجتا ہے کیونکہ وہ حج اکبر ثابت ہو گیا تو حج اکبر بھی ثابت ہو گیا اچھا اس کے بعد میت کا قرض ادا ہو سکتا ہے ابو قطادہ کی مشہور حدیث ہے جنازہ پڑھانے کے لئے آئے اچھا اس کے بعد میت کے لئے مطلق دعا ہو سکتی ہے اس کے دلیل نماز جنازہ ہے اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے میت کے لئے دعا ہونے کے باقی بھی کئی دلائل ہیں لیکن نماز جنازہ بنیاد دی ہے کوئی دلیل نہ ہے میت کے لئے دعا ہو سکتی ہے تو نماز جنازہ بزارت خود اس بات کی دلیل ہے اس کے بعد میت صدقہ ہو سکتا ہے وہ ستاد بن عبادہ تھے شاید انہوں نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب الجنائز میں کہ میری ماں مار گئی اچانک اگر ان تکلہ مد صدقہ تو اگر وہ کچھ کہتی تو مجھے امید ہے کہ وہ صدقہ کرتی تو رسول اللہ نے کرمایا ہاں تو صدقہ کر تیری ماں کو عجر ملے گا صحیح بخاری کتاب جنائز میں تو صدقہ جو مالی صدقہ ہے وہ کسی کی شکل میں اولاد اولیاء قریب رشتدار کر سکتے ہیں تو یہ مید کے لیے یہ امور ہیں جو ثابت ہیں تو صدقہ پر کیاس کر کے نماز پڑھنا چاہے وہ نفلی ہو یا فرضی ہو رسول اللہ صلی اللہ سے قطعان یہ ثابت نہیں ہے اور نفلی روزہ رکھنا قطعان یہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ سے مید کی طرف سے قرآن پڑھنا اذکار کرنا یہ قطعان ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ سے تو اس پر صدقہ کے اوپر کیاس نہیں کیا جائے گا باقی چیزوں تو ٹھیک ہے جی وقال محمد سمیتو یہ بڑی خوبصورت بات ہے جی سمیتو علی ابن شقیق یفول سمیتو عبداللہ ابن المبارک میں نے عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ کو سنا یہ قول وہ کہہ رہے تھے الارغوس ناس لوگوں کی بہت بڑی ناس یعنی ایک جمع غفیر کے سامنے الارغوس ناس لوگوں کے سامنے دعو حدیث عمر بن ثابت عمر بن ثابت کی حدیثوں کو چھوڑ دو رد کر دو اس سے حدیث نہیں سننی لینی نہیں ہے اس کی حدیث جرم کیا یہ صلف کو گالیاں دیتا تھا صلف کو برا کہتا گالیاں دینا نام مانگ یعنی برا کہتا تنقیز کرتا تنقیز کرتا تنقیز طریقے سن کو یاد کرتا تو صلف سے مراد بولا جائے تو سب سے پہلے صلف شیعہ تھا صلف کو جو برا کہنا اس سے روایت نہیں لی جائے اچھا جی یہ ہم نے پڑھ دیا تھا اور اس میں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ پر جو توقل کرتا ہے نا اور توقل کا کمال ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض ایسی چیزیں یعنی شرعی دم کرنا رقیہ خود کو دم کرنا تو اس میں کوئی احتمال ہی نہیں کسی دوسرے سے دم طلب کرنا کہ کوئی شخص ہے آپ اسے دم کرواتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میرا سردرد کر رہا ہے یا مجھ پہ کوئی آسار ہیں یا کوئی آسیب وغیرہ ہے کوئی جادو ہے جنتات ہے اس طرح کی چیز ہے تو یعنی ظاہری باطنی کوئی بھی مرض ہے تو آپ اسے کسی اور سے دم کرواتے ہیں اور وہ شرعی دم کرتا ہے قرآن و سنت کے کلمات پڑھ کر تو یہ دم کروانا جائز ہے ہاں اگر وہ دم کسی سے نہیں کرواتا بلکہ خود کرواتا ہے اس وجہ سے ان ستر ہزار لوگوں میں شمار کیا جائے گا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے دیکھ اگلا باب جی مسائل انشاءاللہ جو اگلی نشست میں پڑھ لیں باب الخوف من الشرق شرق سے ڈرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے یہ شرق کا ارتکاب ہو جائے تو کوئی انسان کی نیکی قبول ہی نہیں ہوتی اور اگر نیکیاں ہوں انسان کی تو ساری غارت ہو جاتی شرق جو ہے وہ شرق سے ڈرنا پاس طور پر شرق اکبر ساتھ نبی صدقہ تو باطل ہو گیا کیونکہ وہ اس کی تو چونکہ نیت خالص نہ رہی نیت شرط ہے عمل کی معتبر شریعت میں ہونے کے لئے قبول ہونے کے لئے اس کی نیت خالص نہ رہی تو اس کی وہ نماز جس میں ریاکاری تھی سما تھا لالج تھی تو وہ تو اس کا وہ عمل برباد ہو لیکن یہ نہیں کہ اس کی ساری نمازیں برباد ہو جائیں گی شرق اصدر کی وجہ ساری عبادات بندے کی غارت ہو سکتی ہیں تو اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھائی کوئی جھوٹ جھوٹ گوائی دے دے تو یہ جو خوارج ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ مخلط فن نار ہوگا یعنی دنیا کے اندر تو ہم اس کو بین بین کا کول ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے دنیا میں کچھ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر نہ وہ مسلم ہے نہ وہ کافر ہے لیکن آخرت میں ان کا یہ اتفاق ہے کہ مخلط فن نار ہوگا جو قبیرہ گناہ کا مرتفع لیکن احل سنہ والجمع کا کیا ہے کہ بھئی جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ملت سے خارج نہیں کرتا لیکن وہ قبیرہ گناہ تھا تو امام تحاوی نے الافیدہ تحاوی کے اندر سلف کا احل سنہ کا یہ افیدہ لکھتا ہے کہ ویرون انہ احل القبائر من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یقلدون فی النار کہ جو قبیرہ گناہ کے مرتقب مسلمان ہیں مومن ہیں صلی اللہ افیدہ ہیں وہ قبیرہ گناہ کے ارتقاب میں توبہ کی یہ بغیر خوت ہو گئے تو جہنم کے اندر مخلد فی النار نہیں گئے اور اس کی دلیل یہ پرانے مجید کی آیت بھی ہے اللہ تعالیٰ شرک کے سوا جس کے لئے جو چاہے وہ معاف کر دیتا ہے لیکن اس میں درنے کی بات یہ ہے شرک کے علاوہ بھی کبھی یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے شرک تو اللہ نے معافی نہیں کرنا اگر کوئی شرک اکبر میں مر گیا تو یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما دیا اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے بات کرنے میں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک اکبر کو معاف کرنا ہی نہیں ہے اگر کوئی بندہ توبہ کے بغیر مر گیا لیکن شرک کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے چاہے وہ شفعہ کی شفعات سے نبی پاک کی شفعات سے یا اس کی دوسری حسانات کو دیکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر گئی اچھا جی منور بھائی شیخ مہترم یہ جو فنہ نار کا عقیدہ تو نہیں ایک نظریہ کہہ جو نظریہ پایا جاتا ہے اس کے دوبارہ سوال کیجئے جو فنہ نار فنہ جہنم کا عقیدہ تو نہیں خیر نظریہ کہہ لیں بات لکھی جا ہے اور اگر کسی نے ایسا کہا ہے کہ جس پہ خیر غالب ہے اور وانتا تعلم من اشیر علیہ مین ساب علیہ فولو انہو قال ان نار سفنا یوم ایزین ایک نہ ایک دن اس کو فنا کر دیے جائے گا تو اگر ایسے کسی شخص نے کہا ہے جو اہل سنہ میں سے ہے اور اس پر خیر غالب ہے اور اس سے یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ ان کی غلطی ہوگی اور یہ بات ان کی قرآن و سنت دلائل کے برخلاف ہے تو یہ اہل سنہ والجماع کے عقیدے میں یہ بھی بات لکھی ہے اور امام تحاوی نے بھی یہ لکھی ہے کہ جنت ہے اور بلکہ وہ جو حدیث سامنے پڑی تھی تو جنت اور جہنم دونوں حق ہیں اور ان کے عبدیت کا ہی ہم کھول کرتے ہیں اور یہی قرآن و سنت میں ایسی بات ہے بلکہ اگر کسی گمراہ شخص نے یہ بات کہی ہے جس پر گمراہ ہی غالب ہے وہ جعوید آمد غامدی ہیں تو یہ اس کی بات سو فیصد کتاب و سنت کے خلاف ہے جنت بھی عبدی ہے اور جہنم بھی عبدی ہے اور خالدین فیہ آبادہ اس طرح کی جو کافروں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر دسیوں نہیں بلکہ کہہ لیں کہ درجنوں دفعہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مختلف مواقع پر مختلف اسلوب کے ساتھ اس بات کو دھرایا ہے کہ جو خفار منافقین ہیں خالدین فیہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو آبادن کے ساتھ تاقید کی ہے تو اس آبادن اور خالدین فیہ آبادہ کی تاقید کو ختم کرنے کے لئے آپ کے پاس یا قرآن مجید کی نص ہونی چاہیے نص سری جس میں یہ ہو کہ خالدین فیہ آبادہ سے مراد ہے آمد بائید یعنی لمبی مدت ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا تو اس مدت کے ختم ہونے کی قرآن سے واضح نص چاہیے احتمال نہیں اور دوسرا یا پھر سنت صحیحہ ثابتہ سے کوئی بات چاہیے کہ ایک دن جہنم کو یا آگ کو بھی ختم کر دی جائے گا تو آج تک ہمارے پاس قرآن مجید سے کوئی ایسی سری بات ہے جو مقابلے میں اتنی سراعت کے ساتھ ہو اور نہ ہی کوئی سنت ثابتہ صحیحہ سے ہمارے پاس ایسی بات ہے تو یہ قرآن سنت کے دلائے ہیں اور صلح صالحین بھی ایسی سمجھ تو یہ قول صحیح نہیں واللہ عالم وقال خلیل علیہ السلام واجنب نی و مجھے اور میرے بیٹوں کو یعنی میری اولاد کو اس بات سے بچانا دور رکھنا کہ ہم بتوں کی بوجہ کریں کہ ہم شرک کریں بتوں کی بوجہ کریں تیرے ساتھ کسی کوئی شریک کہیں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جن کی زندگی توحید کی توحید کے لیے قربانی دینے سے عبارت مطلب توحید کے کسی موحد اور توحید کے لیے اگر کوئی استعارہ ہو سکتی ہے کوئی ہستی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے علاوہ تو وہ سینا ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہے وہ بھی شرک سے اتنا زیادہ دور رہتے ہیں اور شرک سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جہاں مکہ کے لیے اس شہر کے لیے اپنی اولاد کے لیے دوسری کئی دعائیں کرتے ہیں کہ پھلوں سے رزق دینا تو ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو میری اولاد کو اس بات سے بچانا کہ ہم گتوں کی پوجہ کریں وَفِ الْحَدِيثِ اَخْوَفُ مَا اَخْافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْقُ الْأَصْغَرِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ خوف والی بات جس کا میں تمہارے اوپر خوف محسوس کرتا ہوں اس کا ترجمہ میں دوسرے طریقے سے کرتا ہوں سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی بات جس کا مجھے تمہارے بارے میں خدشہ ہے الشرق الْأَصْغَرِ وہ شرق اصْغَرِ ہے فَسُحِلَ اَنْهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ شرق اصغر کیا ہے آپ نے فرمایا عربیاء ہو کوئی عمل کرنا اور اس میں عبادت شرق اصغر سے بندہ ملت سفار ہی نہیں ہوتا اور صحیح بول یہ ہے کہ اس سے تمام عمال برباد نہیں ہوتے لیکن جس عمل میں ریا آگیا وہ عمل ضرور برباد ہو جائے تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم خوف محسوس کرتے اچھا وآل ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مقال ممات وہو یدعو من دون اللہ نتن داخل النار جو شخص اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے شریک کے طور پر پھکارتا عبادت میں ربوبیت میں علوہ میں اسما وصفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے اور اللہ کے علاوہ کسی کو بطور اللہ کے شریک کے پھکارتا ہوا مر گیا تو داخل النار وہ جہنم میں داخل جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں تھیراتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص اس حال میں اللہ سے ملا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک تھیراتا تھا داخل النار وہ جہنم میں داخل ہوگا تو اس سے بات کیا ثابت ہوتی ہے شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا شرک اکبر اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سینا ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں اور جد الانبیاء ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے اور خودوں کی پوجہ سے یا اللہ بچا کر رکھنا دور رکھ اور اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے بارے میں کہا کہ سب سے زیادہ خدشے والی بات سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی بات اور سب سے زیادہ خطرناک بات جو مجھے تمہارے بارے میں خدشہ جس کا ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شرک اصغر ہے اور خارج ہو جاتا ہے اور جس سے انسان مخلط فن نار ہو جاتا ہے اس کا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کس قدر خدشہ محسوس کرتے ہوں گے اور اس کی سنگینی کس قدر ہوگی شرک اصغر کی رسول اللہ صلی اللہ کیا سنگینی اتنی زیادہ ہے تو شرک اکبر کی سنگینی کس قدر ہوگی اور یہ حدیث صحیح بخاری میں کہ جو شخص حالتے شرک میں مر گیا اللہ کے سوا کسی شریک کو شریک تھیراتے ہوئے مر گیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے معاف ہو کل اسباب حاجات مانگتا تھا یا غیب میں مانگتا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے تو وہ شرک جہنم میں داخل ہوگا یہ بہت بڑی وعید ہے یہ شرک صرف خوصدہ کرنے کے لیے کافی ہے اور اس شرک کے لیے خوش قبری ہے جو شرک سے بچ کر اس دنیا سے چلا گیا اور اس شرک کے لیے بہت بڑی وعید ہے جو شرک میں مبتلا دنیا سے چلا گیا اور توبہ کی توفیق اس کو حاصل نہ ہوئی تو وہ جہنم میں داخل ہوگا اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ شرک شرک اکبر کرتا ہو تو اس نے آیاء کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا ہاں وہ اپنے شرک کی یا جو وسیلے اور واسطے اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہیں جو کہ شرک اکبر تک پہنچاتے ہیں جن کے شرک اکبر ہونے میں یعنی قبر والے سے مانگنا قبر والے کے لئے نظر کرنا قبر والے کے لئے نیاز کرنا قبر والے سے حاجات مانگنا قبر والے کو متصرف فیل کائنات ماننا چاہے وہ انبیاء ہوں ملائکہ ہوں رسل ہوں اور اولیاء ہوں سلحاء ہوں ان کو متصرف فیل کائنات یا متصرف فیل کون یا متصرف فیل عمر اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہے ردویت میں چاہے علویت میں کسی بھی درجے کا شرک مطلب عالم الغیب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہوگا اور مطلق طور پر عمومی طور پر ہم یہی کہیں گے کہ جو شخص بھی غیر اللہ کو سجدہ کرے غیر اللہ کی نظر مانے غیر اللہ کے لیے قیام کرے غیر اللہ کے لیے تواف کرے غیر اللہ کے لیے غیر اللہ سے حاجات معفوکل اسباب غیب میں مانے تو وہ شخص شرک کرتا ہے اور کرنے والا مشرک ہوتا ہے اور یہ شرک اکبر ہے اور اس کے شرک اکبر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے قرآن و سنت کے دلائل اس پر واضح ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جن لوگوں کے پاس اپنی دعوت لے کر آئے تو جو شرک وہ کرتے تھے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ صرف پتھر کے مجسموں کو یا مورتیوں کو پکارتے تھے اصل میں ان مورتیوں کی مورتیاں تو ایک اظہار تھا جو انہوں نے پرتو کے طور پر رکھا تھا ان کے پیچھے بزرگ خستیاں تھی چاہے وہ حقیقت میں بزرگ تھے جیسے کہ ابراہیم اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو انہوں نے مشرقین مکہ نے جب بیت اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے جو رسول اللہ نے توڑے فتح مکہ کے اندر تو انہوں نے اپنے تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے جن کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی فتح مکہ کے بعد بھی اور انہوں نے توبہ نہیں کی اور اس میں مر گئے تو جو مشتقین تھے انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بھی بت بنا رکھے تھے اپنے خیال میں ان کے ہاتھوں میں وہ پانسے کے قسمت آزمائی کے تیر پکڑائے تھے تو رسول اللہ نے نے فرمایا اللہ ان کو ہلاک کرے یہ جانتے تھے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام انہوں نے کبھی اس طرح کے جوے کے اور قسمت آزمائی کے کام نہیں کیے ان کے بھی نعوذ بلہ بنا تو اسی طرح نصارہ ہیں تو ایک تو ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں سینا عیسی علیہ السلام کو ان کا بیٹا مانتے ہیں تو یہ ان کا شرک ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علوحیت میں بھی شرک کرتے ہیں عیسی علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور ان کو نجات دہندہ وہ ایسا نجات دہندہ مانتے ہیں کہ یعنی ان کے یعنی علوحیت کا ان کے لیے دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن مجید میں اس کے دلائل موجود ہیں تو چاہے وہ بزرگ ہوں چاہے وہ بزرگ نہ ہوں تو جو مشرقین مکہ تھے حقیقت کے اندر جو بزرگ تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو ان کے بت بنا کے پوجھ رہے تھے تو وہ بھی شرک تھا اچھا وہ بت بنا کے نہ پوجھ رہے ہوتے انہوں نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا کوئی بت نہ بنایا ہوتا صرف ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو بغیر بت بنایا ان کے پوجھ رہ ہوتے تھے پھر یہ شرک ہوتا اور رسول اللہ ان کو وعی دعوت دیتے اور لات مناط اوزہ ان میں سے کوئی حقیقت میں نیک تھا یا نہیں تھا لات کے بارے میں تو یہ آتا ہے لات یا لوت یا لت یا لت کا مطلب ہوتا ہے کہ ستو گول نا تو یہ حجاج کی بڑی خدمت کرتا تھا کوئی نیک بزرگ گزرا تھا اسی طرح صحیح بخاری میں ہی عبداللہ بن باس کی تفسیر موجود ہے ان کے بارے میں جو نو علیہ سلام کی قوم کے پانچ نیک بزرگ تھے عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے صحیح بخاری میں ہی ہے وہ پانچ بزرگ تھے جب وہ نیک لوگ تھے تو شیطان نے پہلے ان کی نشانی لگوائی پھر کہ ان کا اترام کرو پھر وہ امارت بنا دی تو نیک لوگوں سے حاجات مانگتے تھے ان کو وسیلہ بناتے تھے جس وسیلے کی اللہ نے اجازت نہیں دی تو چاہے کوئی یعنی کلمہ نہ پڑ کے جیسے مشرقین مکہ تھے وہ بزرگوں کو پکارے وہ بھی شرک ہے اس طرح کوئی شخص جو ہے وہ زبان سے کلمہ کہتا بھی ہے لیکن کہتا ہے کہ اللہ کے لا نہیں یعنی زبان سے کہتا ہے لا الہ اللہ لیکن وہ جا کے اس سے بیٹا بھی مانگ رہے اس سے حاجات بھی مانگ رہے غیب میں مدد بھی مانگ رہے متصرر پل کائنات مان رہے اس کو بارش برسانے والا اور اس طرح جتنے جتنے یہ خرافات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی تو بہرحال وہ بھی شرک اکبر کر رہے اور وہ شخص بھی مشرق ہے کسی شخص کو معین طور پر کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ خلاں بندہ اس کا نام رضا ہے یہ آیا انتہ مشرق یعنی رضا قد سجدتا لیلقبر یا لیلساحب القبر نظار تالی صاحب القبر انتہ مشرق یہ بات کہنا عام بندے کا کام نہیں ہے یہ بات کہنا جو ہے وہ معین کسی پر پتوہ لگانا اس کے لیے جو ہے وہ جہابزہ علماء یا اسلامی حکومت یا پھر علماء کی ایک لجنہ یہ عام بندے کا بلکہ عالم کا بلکہ عام مفتی کا بھی یہ کام نہیں ہے تو اس میں ہم پڑھتے ہی نہیں کہ مطلب رضا مشرق ہے یہ زید مشرق ہے یہ بکر مشرق ہے یہ علی مشرق ہے یہ فلان شخص عمد علی ہے یہ مشرق ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں من دعا من دون اللہ ندن فہوا مشرق جو شخص بھی ایسا کہے ہم مطلق طور پر عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو چوری کرے وہ چور ہوتا ہے ہاں کسی شخص کو موین طور پر یہ کہنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ اطار ہے کہ حاکم وقت یا قاضی اس پر حد قائم کر سکتا ہے میں اور آپ نہیں کہتے ہیں بھائی انتہ سارک انتہ خائن انتہ کازک ٹھیک ہے تو اسی طرح شرق کے بارے میں بھی من اشرا کا فہوا مشرق من زنا فہوا زان لیکن ہم کہیں گے جو بندہ بدکاری کرے وہ زان نہیں ہوتا ہے من شارب الخمر جو شراب پیتا ہے وہ شراب بھی ہوتا ہے لیکن کسی شخص پر بدکاری کو ثابت معین طور پر کرنے کے لیے چار گواہ چاہیے ہوتے ہیں یا اس کا اقرار چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے پھر آگے اور دلائے تو اسی طرح کسی شخص کو معین طور پر جو کہ کلمہ کا اقرار کرتا ہو اس کو معین طور پر انتہ مشرق ہوا مشرق یہ کہنے کے لیے یہ ہمارے پاس اس کی تھارٹی نہیں اور اس میں میں جانا بھی نہیں چاہیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ اقائد شرکی ہیں یہ اقائد شرک والے ہیں جو جو یہ اقائد رکھتا ہے وہ شرک بس یہ کہنا ہماری تھارٹی اور اسے ہمیں کھل کر اور یہی صالحین سے اور جب سے یہ شرک اکبر کا امت میں سلسلہ شروع ہے تو محدثین امام نے تیمیہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں ان سے پوچھا جاتا ہے جو بندہ یہ کام جو Möglich جو بیدت کرتا ہے وہ بیداتی ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے جو چوری کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے جو بدکاری کرتا ہے وہ زانی ہوتا ہے جو شراب پیتا ہے وہ شرابی ہوتا ہے لیکن کسی کے اوپر اس جرم کو معین طور پر ثابت کرنے کے لئے اس کے قرآن و سنت میں دلائل اور اس کا طریقہ sırہ اور اس کے فروٹوکولز مختلف ہیں بنا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ زہید انتہ مشرک یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں تو جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم کیوں اپنے اوپر وہ بھار اٹھا رہے ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے ذمہ لگایا ہی نہیں آفیت بھی اسی میں ٹھیک ہے جی محمود بھائی آپ کا کیا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرک اور کافر میں کیا فرق ہوگا دیکھیں یہ مشرک اور کافر میں یہ فرق ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ یعنی اپنے انجام کے اعتبار سے اپنے کہنے کے وعید کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے جو شخص شرک اکبر کرتا ہے وہ مشرک ہے خارج ان الملہ ہے اور جیسے کہ قرآن مجید کی آیات ان اللہ علیہ اکبر و یو شرک ابھی وہ شرک کرتا ہے تو وہ مخلط فن نار ہے تو وہ کفار والے ہی اس کا حکم ہے ہاں دنیوی اعتبار سے ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی علوہیت کا اقرار ہی نہیں کرتا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا قرآن کو حق کتاب نہیں مانتا آخرت کا اقرار نہیں کرتا یعنی جس کو ہم ایمانیات سے یا ارکان ایمان ارکان اسلام سے تعبیر کرتے ہیں اس کا اقرار ہی نہیں کرتا تو یہ وہ شخص ہے جو ظاہری کافر ہے ہندو ہوگے سکھ ہوگے مجوسی ہوگے نصرانی ہوگے یہودی ہوگے ملحد ہوگے زندگی حیثیست ہوگے اس کے بعد قادیانی ہوگے اور ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب سچی مانتا ہوں رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں جہنم کو مانتا ہوں آخرت کو مانتا ہوں سمنا سب کچھ مانتا ہوں اور کلمہ شہادت کا اقرار بھی کرتا ہے لیکن عملی طور پر اس میں شرک اکبر پایا جاتا ہے تو پھر ہم اس کو بہرحال وہی بات آ جائے گی تکفیر معین تو تکفیر معین یہ کرنا نام بندے کا کام ہے نام شیخ کا کام ہے نام مفتی کا کام ایک بندے کا کام ہی نہیں ہے یا تو حکومت اسلامیہ یہ کام کر سکتی جس طرح قادیانی ہو تو کافر قرار دیا گیا یا پھر یہ ہے کہ امت کے جہابزہ علماء جمہور علماء اور اجمعی طور پر جس طرح جہمیہ کو کسی پاکستان کی حکومت نے جہمیہ کو کافر قرار نہیں دیا ہوا لیکن جہمیہ خارجان الملہ ہے قدریہ جو ہیں وہ کافران الملہ ہیں خارجان الملہ ہیں اور اسی طرح اور بھی بابیہ اب بابیہ اور بہائیہ کو پاکستان کی سٹیٹ نے یا میرے علم کے مطابق نہیں کہ کسی کافر قرار دی کہ یہاں پر وہ فتنہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ کام جو ہے وہ اگر امت کا اجمعی اتفاقی یا جو اہل حق تمام علماء ہیں ایک زمانے کے جس میں وہ فتنہ دار آتا ہے چاہے کو ریاست ان کو کافر نہ بھی قرار دے وہ پھر علماء کا ایک کنسینسز ہو جائے اتفاق ہو جائے تو پھر وہ شخص یا وہ گروہ بھی اس کے اوپر بھی کفر کا یا ارتداد کا یا زندقہ کا فتوہ یا حکم لگایا جا سکتا ہے اس کی مثال ہم ٹھیک ہے تو یعنی روافظ ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں بھی کوئی عدالتی حکم یا دوائی موجود نہیں ہے لیکن جو ان کے قائد ہیں ان کے بارے میں تمام اہل سنہ کا یہ اتفاق ہے کہ بھئی فارغ ہیں بندے ٹھیک ہے یہ ہے یہ توہم پرستی میں آتا ہے کہ بھئی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا یا بدشگونی اور یعنی نحوست جو لینا یہ بدعقیدگیاں ہیں بدعقیدگیاں گمرائیاں ہیں اس کی وجہ سے نہ تکفیر کہا جائے گا یہ کتاب میں میں نے وہ پڑھا تھا کہ وہ کہنا تھا یہ کلکیتگر اس کو بھی بول رہا تھا یہ کتاب میں جو خطبات بغیرہ ہوتا ہے ہاں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے نا دیکھیں اس نے اللہ کے ساتھ نہ تو کسی کو اللہ کا کوئی ند بنایا ہے کوئی شریک بنایا ہے نہ کوئی وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس چیز میں یہ تاثیر ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو سکتا ہے تو اب اس کا اعتقاد کتنا ہے وہ اس کو اس جا اس چیز کو متصرف مانتا ہے کہ یہ کالی بلی جو ہے نا یہ متصرف ہے یہ پھر اس کے اعتقاد کے مطابق وہ شرک اکبر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور اگر صرف وہ تواہم پرستی ہے اور عقیدے کی کمزوری ہے جس طرح مطلب گاٹ باندے ہوئے ہیں اس طرح کی چیزیں تو یہ مطلب اس میں تفصیل ہوگی اس میں تفصیل ہوگی اب صرف بدشگونی کی وجہ سے اس کو بدعقی کی کہہ سکتے ہیں تواہم پرستی کہہ سکتے ہیں عقیدے کی کمزوری کہہ سکتے ہیں اور خرافات کہہ سکتے ہیں بدعیات کہہ سکتے ہیں لیکن وہ شرک اکبر اس کو کہنے کے لیے بہرحال اس شخص کا اس کے بارے میں اعتقاد کہہ اس کی تفصیل معلوم ہونا ضروری میرا تو یہی فلحال اس کے بارے میں میرا یہی فہم ہے شاکہ مطرم کو درس رکھے نا تکفیر ارجاع اور ایمان پہ ان کا فرق واضح کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں درمیان میں کوئی ایک ایسا سیشن رکھ لیتے ہیں کہ جس میں صحیح بخاری کی کتاب الیمان ویسے تو ہمارے اگلے سمیسٹر میں نا اگلا جو ہمارا انشاءاللہ آخری سمیسٹر ہے اس میں کتاب الیمان ہمارے نصاب میں شامل ہے تو اس میں مرجیہ ایمان کے بارے میں آل سننہ کا کیا اعتقاد ہے مرجیہ کا کیا اعتقاد ہے متازلہ کا کیا اعتقاد ہے خوارج کا کیا اعتقاد ہے اس ساری بخوص کتاب الیمان صحیح بخاری میں آ جائیں گی لیکن اس کے لیے کوئی سپیشل بھی ہم ایک سیشن رکھ لیں گے انشاءاللہ باقی انشاءاللہ سوال جو ہے نا وہ بعد میں پڑھ لیں گے اگلا باب پھر انشاءاللہ آئے گا کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینے چاہیے یہ بھی ہمارا کام جی اور کوئی سوال ہو کسی بھائی دیکھیں نا آپ ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ منحج سلف کو اپنائیں تو منحج سلف میں آپ یہ دیکھیں گے نا تو کسی کے اوپر کوئی فتوہ لگانا یا کسی کے اوپر کوئی یعنی بہت بڑا قول کرنا ایون کسی کو فاسق بھی قرار دینا انتفاسق کہنا کسی تو اس میں بھی آپ سلف کی صحابہ تابعین کی ایمائدین کی محدثین کی تو معین کسی ذات کے بارے میں یعنی کسی فرد کے بارے میں یا خاص طور پر جب وہ کلمہ کا اقرار کرنے والا ہو تو اس کے بارے میں سلف صالحین آپ کو ایسے جری نظر نہیں آئیں گے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ ایک دلوار موجود ہے ہم ہر ایک کو اس سے کاٹ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ہماری سلامتی اس میں ہے میں یہ سمجھ لوں کہ ایک بندہ مجھ سے وراست کے بارے مسئلہ پوچھے چلو وراست نہیں لیتے تھوڑی بہت پڑی ہوئی ہے مجھ سے آج تک جس بندے نے خواب کے بارے میں پوچھا ہے نا تو حدیث کی تمام کتابوں میں کہ تعبیر الرؤیہ کا تقریباً باب موجود ہوتا ہے وہ حدیث بھی پڑی ہوئی ہیں اور امام ابن سیرین کی طرف ایک کتاب منصوب ہے جو ان سے ثابت نہیں ہے تو تعبیر الرؤیہ کے بارے میں تو وہ بھی پڑی ہوئی ہے اور بھی چیزیں پڑی ہیں تو کچھ نہ کچھ اندازہ بھی ہو جاتا ہے لیکن میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کوئی بھی بندہ مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھتا تو میں کہتا ہوں بھائی یہ میری ڈومین نہیں ہے صرف یہ بہت غیبی چیز ہو جاتی ایک اندازہ تو میں کہتا ہوں کہ شیخ عبد الرحمن یا حافظ اللہ تعالی وہ خواب کے اچھی تعبیر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اللہ نے ان کو فہم دی ہے تو ان کا نمبر وغیرہ دے دیتے ہیں کہ آپ شیخ صاحب سے رابطہ کر لیں اب ایک چیز میری ڈومین نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ میرا کام ہی نہیں میں اس چیز میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا تو میں کیوں کروں بھائی ہر بھندہ خواب سنائے مجھے میں نے پھول دیکھا حالانکہ یہ اچھی خواب ہے تو میں اس کی غلط سلط کوئی بھی تعبیر کر دوں چیز بھی غیبی عمر ہے تو میں اس پہ پڑتا ہی نہیں آپ نے اوپر لازم کیا ہے دنیا جہان میں آج تک کسی بندے نے مجھ سے خواب پوچھی ہے میں نے کہا بھائی بتانے لگتا ہے میں ادھر روک دیتا ہوں مجھے خواب بیان نہ کریں میں خوابوں کی تعبیر نہیں کرتا اسی طرح میں اپنے طلبہ کو بھی کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں اپنے جیسے طالب علموں سے بھی کہتا ہوں جو تھوڑا بہت پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ بھائی موئین تخبیر کرنا موئین تفسیق کرنا موئین کسی کی تدلیل کرنا تدلیل دعاد کے ساتھ کسی کو گمراہ قرار دینا یہ ہماری ڈومین نہیں ہم اس ڈومین میں نہ جائیں چلو کسی شخص کے عقائد کی وجہ سے گمراہانہ عقائد کی وجہ سے جس پر علماء کا بڑے جہابزہ علماء کے بھی اقوال آ جاتے ہیں تو ہم بھی وہ کول کر دیتے ہیں لیکن مطلب خاص طور پر جو شخص جس میں روافظ والے عقائد نہیں پائے جاتے قادیانیاں والے عقائد نہیں پائے جاتے اس طرح کی چیزیں نہیں پائے جاتی تو ایون سوفیاء والے اس کے اندر قائد پائے جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز شرک ہے یہ چیز بدت ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے لیکن بھئی انتہ کافر یہ عبدالمنان کی ڈومین نہیں ہے وہ کیوں اس چیز میں پڑے وہ اپنے اوپر وہ گھٹڑی کیوں اٹھاتا ہے جس کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالے ہی نہیں ہے اللہ نے یہ میری ذمہ داری لگائی جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہارے کو کافر قرار دینے یہ کام ہی نہیں ہے آپ اس سے بچ جائیں آپ اپنی زبان کو بھی بچالیں اپنی دعوت کے اسلوب کو بھی بچالیں اور ہمارے سلف نے بلخصوص برے سغیر پاک و ہند کے اندر بڑے حکمت کے ساتھ کام کی ہے اگر جس طرح آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کے اوپر ہی فتوے لگاتے جائیں آپ ان کی بے شمار گمراہی ہیں آپ شرک کو واضح کریں آپ بدت کو واضح کریں آپ شرکیات کو واضح کریں آپ شرکیہ امور کو واضح کریں آپ توحید کا اثبات کریں شرط کی نفی کریں شرط کا رد کریں آپ سنت کا اثبات کریں اور بدت کی رد کریں اور بدتی کا حکم بھی بیان کریں جو قرآن و سنت میں آیا ہے اسی طرح آپ کسی شخص کے صالح ہونے کی کا اثبات کریں اور آپ فسک و حجور کا رد کریں اور فاسک و فاجر کا کبھی بیان کریں لیکن مجھے یہ کس نے حق دیا ہے کہ میں کہوں گا بھی انتہ فاسق انتہ فاجر انتہ فلاں انتہ فلاں یہ میرا کام نہیں ہے یعنی ایک دائی کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں جہابزہ علماء کا کام ہے علماء کی ایک کمیٹی بیٹھے لجنا بیٹھے اس ساری چیزوں کے غور و فکر کرنے کے بعد پھر وہ موئین یا غیر موئین جو ہے وہ فتوہ دیں تو ٹھیک ہے ہم بھی اس فتوے کو نقل کر دیں گے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اب پوچھتے ہیں لوگ بھئی سر سید آمد خان کیسا تھا بھئی ہم کہتے ہیں پکا گمرہ آدمی تھا ملحد تھا زندیق تھا اس کے اور یہ کیا بھئی کوئی ہزاروں نہیں مطلب سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء نے اس بندے کی کے بارے میں یہ الحاد کے زندقہ کے اور مختلف اقوال کیے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے جو بندہ کہتا ہے جنت کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے جہنم کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے پرشتوں کا خارجی وجود نہیں ہے جنوں کا خارجی وجود نہیں ہے آدم علیہ السلام کوئی ذات ہی نہیں تھے آدم علیہ السلام تو مطلب یہ جو لوگوں کے ہاں باوہ آدم مسجد کا ملنہ جس کو باوہ آدم کہتا ہے یہ الفاظ ہے سر سید کوئی اس کو گمرہ کہنے کے لیے اب گمرہ یہ میں اپنی علم کے مطابق نہیں کہہ رہا کیونکہ تمام اہل حق علماء جنہوں نے اس کی فکر کو پڑھا سب نے اس کے اوپر یہ فتوہ لگایا تو مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کے اوپر یہ فتوہ لگاؤں آج کی تاریخ میں غامدی صاحب تمہارے سامنے مثال ہے صاحب جو ہے وہ صافتی زبان کے طور پر کہہ رہا ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مکمل گمراہی اور موتازلہ کے میں نے تو ان کو نام دیا ہے کہ اثر حاضر میں موتازلہ کے امام جو ہے جو ہے نا جوید آمد غامدی تو پکا موتازلی آدمی اقل پرست ہے تو اسی طرح غلام آمد پرویز ہے بھئی اس اگر جو وہ بولتا ہے نا اگر وہ کفر نہیں ہے دنیا میں کفر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اسی طرح ابن عربی جیسے لوگ ہیں تو اس کے بارے میں شیخ علیہ السلام نے تیمیہ کو دیکھ لیں امام الزہبی کو دیکھ لیں امام الزہبی رحمہ اللہ شیخ علیہ السلام نے تیمیہ نے دیکھا لوگ باطل فرقوں کے خلاف کام کیا اور ان کا کہہ لیں کہ وہ بطلب بہت ان کے اندر یہ اس طرح کا اسلوب پایا جاتا تھا کہ وہ بڑی جس کو کہتے ہیں نا فرانٹ فٹ پہ آ کے باطل فرقوں کا اور جو ان کے امات پیدا ہیں ان کا وہ رد کرتے تھے تو امام الزہبی تو بڑے موتات آدمی ہیں وہ تو ایسے بنے ہیں امام الزہبی نے کہا دیا کہ جو کچھ ابن عربی کہتا ہے خصوص الحکم والا اگر جو اس نے لکھا ہے اگر یہ کفر نہیں ہے نا دنیا میں کفر کا کوئی وجود نہیں تو مجھے کیا ڈر ہے کہ میں کہوں کہ ابن عربی کے جو اقائد ہیں اگر اس سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں تو وہ تو کفریہ اقائد ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صلف صالحین نے اور یہ بڑے علماء اور جہابزہ نے یہ جن جن نے خالو سننہ میں سے اس پر بات کی ہے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے لیکن کوئی شخص کہتا ہے یہ خلان آپ کے زمانے خلان بندہ ہے تو میں انتظار کروں گا کہ جہابزہ علماء علماء کی لجنہ علماء کی کمیٹی فتوہ کمیٹی وہ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں پھر میں اس رائے کو نکل کر دوں گا نہ کہ میں یہاں پر بیٹھ کے مطلب زارہ بھئی یعظرے وہ پڑھانے والا بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ بھئی خلان بھی ایسا کافر ہے تو خلان بھی ایسا ہے تو یہ مجھے اپنے قدر سے بڑھ کر بات نہیں کرنی چاہتا ہے یہ بڑا مختاط معاملہ ہے نا سبحانک اللہم و بحمدکہ شب اللہ اللہ علیہ اللہ سبحانک اللہم